امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرامپ بھارت آ رہے ہیں ان کے بھارت کے ایک ادم رکھنے کے پہلے ہی یہ دورہ چرچہ میں رہا ہے کھرچ کتنا ہوگا ٹرامپ کہاں کہاں جائیں گے اور سواگت کی کیسی ہیں تیاریاں ہر سوال کا جواب پردر پرد اتار کر دیا جا رہا ہے لیکن کعور سٹوری میں بات سب سے اہم سوال کی کیا یہ دورہ دو دیشوں کے لیے ہے ٹرامپ کارڈ امریکی راشپتی یعنی دنیا کے سب سے طاقت پر ملک کا سب سے اہم شخص تیاریاں بتا رہی ہیں کہ بھارت کی نریندر مودی زکار راشپتی ٹرامپ کو کتنی اہمیت دیتی ہے لیکن ٹرامپ ایسے وقت میں بھارت آ رہے ہیں جو ان کے لیے آسان نہیں ہے انہوں نے ابھی مہابیوں کا سامنا کیا ہے چنانوی سال میں ان کے سامنے دوبارہ راشپتی چنے جانے کی بڑی چنوٹی بھی ہے تو یہ دورہ کس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے پتا رہے ہیں واشنگٹن سے بی بی سی سمبات اتا وینیت کھرے کہتے ہیں راشپتی ٹرامپ کو بھیڑ بھار ہنگام اپسند ہے پچھلے سال ہیوسٹن میں ہاوڑی مودی سماروہ میں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا تھا یہاں ایک سٹیڈیم میں ہزاروں مودی پرشنسک جمع ہوئے اور ٹرامپ نے بھارتی مول کے امریکی ووٹروں کو رجانے کی کوشش کی مانا جا رہا ہے کہ بھارت جانے پر اس سے بھی بڑی سنکھیا میں لوگ راشپتی ٹرامپ کا سواگت کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ٹرامپ کے چناؤ ابھیان میں کچھ حد تک تصویروں کا استعمال ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ راشپتی کا پوری دنیا میں سواگت کیا جاتا ہے انہوں نے امریکہ کی مہانتہ کو سممان دلائیا ہے جبکہ کچھ سرویکشنوں میں کہا گیا ہے کہ انتراشتری اصطر پر امریکہ کے سممان میں کمی آئی ہے ادھارن کے لیے ہم نے دیکھا کہ ٹرامپ کے کیمپین میں ٹویٹر پر ہاوڈی موڈی کارکرم کے ویجولز استعمال کیے گئے عام طور پر بھارتی مول کے امریکی ڈیموکراتک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں ایک سروے کے مطابق سال 2016 میں ماتر 16% بھارتی مول کے امریکیوں نے ڈانل ٹرامپ کو ووٹ دیا تھا ٹرامپ کی اس یاترہ سے کیا یہ آنکڑا بدلے گا مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ میں رہنے والے بھارتی مول کے 100% لوگ ریپبلکن پارٹی کے سمرتھک بن جائیں گے اب بھی بھارتی امریکیوں کا بڑا طبقہ ڈیموکراتک پارٹی کا سمرتھن کرتا ہے دونوں ہی پارٹیوں میں کافی کچھ پوزیٹیو ہے اگر آپ ڈیموکرات کو دیکھتے ہیں ان کا اپنی باتیں رکھنے کا الگ انداز ہے لیکن ابھی کی بات کریں تو یہ دورہ اعتحاسک ہونے جا رہا ہے مانا جاتا ہے کہ پریسٹرین ٹرمپ کو لمبے سفر پر جانا پسند نہیں ہے لیکن بھارت جانے کے دوسرے کارن بھی ہو سکتے ہیں یہاں ایمپیچمنٹ ٹرائل کے بعد پریسٹرین ٹرمپ سے میڈیا نے بے حد مشکل سوال پوچھے لیکن بھارت میں نہ پرائیم نیسٹر نریاندر موڈی یا پھر انڈین میڈیا کی طرف سے انہیں کوئی مشکل سوال سننے پڑیں گے ٹرمپ اس دورے میں کسی ویاپار یا رکشہ سمجھوتے پر ہستاکشر کر سکتے ہیں جسے ان کا کیمپین راشپتی چناؤں میں استعمال کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سمجھوتا بھی ہوتا ہے کسی بھی طرح کی ڈیل دونوں پکشوں اور دونوں دیشوں کی ادیوگوں کی لیے ایک اہم سنکیت ہوگی کہ امریکہ اور بھارت ویاپار بڑھانے کی لیے گم بھیر ہیں وہ مددوں کو سلجھا سکتے ہیں میں اسے لے کر بہت آشاوادی نہیں ہوں اس کی سیدھی وجہ دونوں دیشوں کی سرکاروں کی اور سے حال میں آئے بیان ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ راشترپتی کا دورہ ان کے لیے ایک موقع بنائے گا جہاں وہ ان میں سے کچھ مددوں پر پردھان منتری کے ساتھ نیجی طور پر بات کر سکتے ہیں اس سیاترہ میں نریندر موڈی ایک بار پھر ڈانلڈ ٹرمپ سے چھر پرشت انداز میں گلے ملتے دیکھ سکتے ہیں لیکن سوال یہ کہ کیا اس یاترہ کا مقصد بھیڑ جھٹانا بھری ہے یا پھر پختہ طور پر کچھ حاصل بھی ہوگا وینیت خرے بی بی سی واشنگٹن امریکی راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ بھارت کے تین شہروں میں جائیں گے وہ چوبیس فیوری کو احمد آباد پہنچیں گے اور پھر وہاں روڈ شو اور موٹیرہ سٹیڈیم میں کارکرم میں وہ شرکت کریں گے پھر وہ آگرہ روانہ ہوں گے پھر دل لی آئیں گے تینوں شہروں کو ان کے لیے سجایا سوارہ جا رہا ہے ٹرمپ سے پہلے امریکہ کے چھے راشترپتی بھارت کا دورہ کر چکے ہیں بی سوی شتابدی میں امریکہ کے تین راشترپتی بھارت آئے یہ تھے ڈی آئزنہاور، ریچرڈ نکسن اور جیمی کارٹر جبکہ 21 سدی کے 20 سالوں میں ہی امریکی راشترپتیوں کے بھارت میں چار دورے ہو چکے ہیں سال 2000 میں بل کلنٹر نے بھارت کی یاترہ کی تھی تب اٹلویہاری واجپائی بھارت کے پردھان منتری تھے سال 2006 میں جوجبور ڈبلو بوش نے بھارت کا دورہ کیا اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ بھارت کے پردھان منتری تھے باراک اوباما راشترپتی رہتے ہوئے دو بار بھارت آئے ان کا پہلا دورہ سال 2000 میں وہاں تب منموہن سنگھ پردھان منتری تھے وہ دوسری بار بھارت سال 2015 میں آئے تھے اس وقت ناریندر مودے ہی بھارت کے پردھان منتری تھے اور آپ ڈانلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں اب بھارت اور امریکہ کی کوشش ایک ویاپارک سمجھواتے پر سہمتی بنانے کی ہے جسے امریکی کسانوں کی بھارتی بازار تک پہنچ پڑ سکے حالانکہ راشترپ نے کہا ہے کہ شاید اس دورے میں اس بات پر جو ہے وہ سہمتی نہ بن پائے بی بی سی سمبادتہ اروندر مکھرچی کی یہ رپورٹ دیکھئے پہلے بھی دونوں نے اپنے آپسی رشتوں کو خاص بتایا ہے لیکن امریکہ اور بھارت کے ویاپار سمجھواتے کا اصل پربھاو تو گرامینڈ علاقے میں پتا چلے گا گورنمنٹ کا تو رول ہے جو اتپات شلکے اس سے دیڑ گناہ زیادہ دینا چاہیے پھر تو ہمارے دودھ کا 48 روپیز ریٹ ہونا چاہیے ابھی تو وہ مارکٹ میں 31-30 روپیز ہے پھر اس میں ہمارے ایسے بھی لوس ہے پارمپرک طور پر تو بھارت سرکار نے گھریلو ادیوگوں کو بچانے کے لیے ڈیری اتپادوں کے آیات کو روکے رکھا بھارت دنیا کا سب سے بڑا دودھ اتپادک دیش ہے لیکن ایک اور مددہ ہے یہاں کے کسانوں کا ماننا ہے کہ باہر کے دیشوں میں گائے کے کھانے میں میٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے ہندووں میں ڈیری اتپاد پوجا کا بھی حصہ ہوتے ہیں یہاں کے کسان اور کئی بھارتیے کہتے ہیں کہ امریکہ کے ڈیری اتپاد دھارمک بھاوناؤں کے خلاف ہیں کیول ڈیری ہی نہیں بھارت کے مکعی گےہوں اور سویا کسان بھی کافی پریشان ہیں ہندوستان میں پچاس پرتشت سے زیادہ آبادھی کسی نہ کسی روپ میں کرشی کشیتر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی امریکہ کے ساتھ سمجھوتا ان کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے دونوں دیشوں نے ویعپار کو لے کر اپنے مدبیدوں کو کم کرنے کی کوشش کی ہے سمبندوں کو مضبوط کرنے کی لیے بھارت الگ کوشش بھی کر رہا ہے مثلاً امریکی ڈیفنس فرم لاکھیڈ مارٹن کے ساتھ 2.6 بلین ڈالر کی ہیلیکوپٹر ڈیل بھارت ہمارے لیے بہت اہم اور رن نیتک بازار ہے ہم 30 سال سے بھارت میں ہیں بھارت میں سب سے زیادہ ہتھیار اب امریکہ سپلائی کرتا ہے یہ دورہ اس بارے میں بھی ہے کہ بھارت دنیا کو بتا رہا ہے کہ ویعپارک موچے پر بھارت امریکہ رشتوں میں بادھاؤں کے باوجود ساجہداری مضبوط ہے راشترپتی ٹرمپ نے اس دورے میں کسی چھوٹی ویعپارک ڈیل ہونے کی بات کو نکارا نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر بھوشش کے ایک بڑے سمجھوتے پر ہے بھارت میں 8 کروڑ پریوار ڈیری فارمنگ پر نربھر ہیں اور امید ہے کہ یہ ڈیل ان کی روزی روٹی پر اثر نہیں ڈالے گی ارنودہ مکھر جی بی بی سی نیوز احمد دگر مہاراشتہ رشترپتی ٹرمپ کا دو دن کا دورہ لیکن دونوں دیشوں کو امید ہے کہ یہ چھوٹا سا دورہ بھارت امریکی سمبند کو بڑے اچھال چھلانگ لگانے کا موقع دے گا